غیر مسلمین کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے کرنا آج کے حالات میں ایک حل ہو سکتا انشاءاللہ تعالیٰ اور قرآن مجید کی ایک آیت آیت نمبر آٹھ آیت نمبر نو دو آیتیں ہیں سورہ ممتحنہ کی تین باتیں اللہ نے کہیں ہیں دو آیتوں میں یہ تین باتیں جس غیر مسلم میں پائی جاتی ہیں اللہ نے مسلمانوں کو دو چیزیں کہا کہ ان غیر مسلمین کے ساتھ تم ایسے رہو اللہ اکبر تین باتیں غیر مسلمین میں اگر ہیں تین چیزیں دو آیتوں میں اللہ نے تین چیزیں بیان کی آیت پڑھتا ہوں قرآن مجید کی لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينَ وَلَمْ يُخُرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ انْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ تہر تہر کر بات کریں گے آپ بھائیوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالی تمہیں روکتا نہیں ہے اے مسلمانوں اللہ تمہیں منع نہیں کرتا ہے لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وہ غیر مسلم حضرات وہ غیر مسلم حضرات جو تم سے لڑتے نہیں ہیں جو تم سے جھگڑا نہیں کرتے ہیں جو تمہارے سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتے ہیں پہلے نمبر پر عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينَ اور دین میں لڑتے نہیں ہیں کس میں؟ ان کی ہماری دشمنی دین کے مسئلے میں نہیں ہے لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينَ پہلے نمبر پر اور دوسرے نمبر پر آج انعرسی بھی آگیا اس میں سی اے اے بھی آگیا اور باقی بھی آگئے یہ آید وَلَمْ يُخُرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ اور تمہارے گاؤں سے تمہیں نکالنے کی کوشش نہیں کرتے کیا لفظ اللہ کا؟ وَلَمْ يُخُرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ تمہارے گھروں سے تمہیں نکالنے کی کوشش نہیں کرتے وَلَمْ يُخُرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ایسے غیر مسلم جو لڑتے نہیں ہیں اور تمہیں چاہتے ہیں کہ تم ان کے ساتھ رہو اللہ اکبر اور تمہارے لئے آگے بڑھ کر دوسروں سے لڑ رہے ہیں قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے انتبروہم وتقسطو علیہم یہ اللہ کا حکم ہے تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو اللہ کیا کہہ رہا ہے وغیر مسلمین کے ساتھ بہترین سلوک کرو انتبروہم وتقسطو علیہم اور انصاف کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے دو ہی باتیں میں نے کہی میں نے کہا تین چیزیں غیر مسلمین میں دو کہا میں نے ایک میں نے نہیں کہا میں نے کہا وہ لڑتے نہیں ہیں دین کے مسائلے میں قرآن کہہ رہا ہے اور دوسرا لفظ قرآن مجید کا ہے وہ ہمیں نکالنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں تیسرا لفظ بھی ہے قرآن کا تیسرا لفظ بھی ہے قرآن کا وَظَاہَرُوا عَلَى اِخْرَاجِكُمْ سبحان اللہ جو لوگ ہمیں نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کی مدد بھی نہیں کرتے ہو اللہ اکبر سمجھ رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں بھائی جو نکالنے کی جو ٹیمیں جو جماعتیں سبحان اللہ دلی میں لوگوں نے چپل سے مارا انہیں کہا ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں صرف بارہ پرسنٹ مسلمان ہونے کے باوجود بھی سبحان اللہ انہیں شکست دے کر غیر مسلموں نے ثابت کر دیا کہ آج بھی ہماری بڑی تعداد ہماری بڑی تعداد الحمدللہ مسلمانوں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے ان کے حقوق کے لئے لڑ رہی ہے جیلوں میں بھی جا رہے ہیں جیلوں میں بھی آج بھی جا رہے ہیں آج بھی جا رہے ہیں مثال تمہارے سامنے دیتا ہوں وقت پرمیشن مجھے نہیں دیتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں ایک حدیث کہوں گا میں نے چھ سات حدیثیں نوٹ کی ہیں ایک حدیث میں کہوں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بار جب آپ پر وحی نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا مجھے زمیلونی مجھے چادر اڑاؤ حضرت ختیجہ نے یہ لفظ کہا ہے سبحان اللہ مجھے بڑا پیارا لگتا ہے لفظ حضرت ختیجہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے لفظ کہا صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ سبحان اللہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا اللہ آپ کو زائے نہیں کرے گا سنو غور سے سنو اللہ آپ کو زائے نہیں کرے گا انکا لتسل الرحیم آپ کا کام ہے رشتوں کو جوڑنا آپ اچھے انسان ہیں وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ جو معذور لوگ ہیں کما نہیں سکتے اے اللہ کی نبی آپ کما کر انہیں دیتے ہیں آپ کما کر انہیں دیتے ہیں معدوم کما کر دیتے ہیں وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِ بِالدَّهْرِ اور ہر مجبور کی آپ مدد کرتے ہیں سبحان اللہ ہمارا سوال ہے نبی تو پہلا دن بنے ہیں بن کر ایک ہی دن ہوا ہے نبی بن کر ایک دن میں نہیں ہوا کچھ سیکنڈ یا کچھ گھنٹھے ہوئے ہیں تو اس وقت میں جتنے بھی حضرات تھے جن کے ساتھ یہ معاملہ نبی کا تھا سارے کے سارے غیر مسلم تو تھے سارے کے سارے غیر مسلم تو تھے یہ کس کے ساتھ نبی کرتے تھے یہ معاملہ اللہ کے رسول کا کس کے ساتھ تھا سبحان اللہ سارے غیر مسلمین کے ساتھ نبی کا یہ معاملہ ہوتا تھا نبی کا یہ سلوک ہوتا تھا وقت نہیں ہے تجارت بھی نبی نے کیا ہے حدیعہ بھی نبی نے قبول کیا ہے دعائیں بھی اللہ کے رسول نے دی ہے ایک پیاری حدیث اگر ہمارا پڑوسی غیر مسلم ہو تو اس کے ساتھ نبی نے کیا کہا کیسے ہمیں اس کے ساتھ سلوک کرنا ہے اگر مسلمان ہو تو کیا کرنا پھر آپ سوچ لیجئے گا وقت قلت ہے اس لئے ایک ہی حدیث کہوں گا اور ایک مثال کے ساتھ جماں میں ختم کرتا ہوں طبرانی کی حدیث ہے سبحان اللہ کس کی بھائی طبرانی کی حدیث ہے میں نے حدیث پڑھا مجھے بہت اچھی لگی میں نے پوری امانت کے ساتھ آپ بھائیوں کے سامنے پیش کرنے کے لئے میں حدیث لے کر آیا ہوں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی مجھے اللہ میرے بھائیوں کو اس حدیث پر عمل کی توفیق اطاف فرمائے عن بحض بن حکیم عن ابیہ عن جدہی صحابی کا نام ہے بحض بن حکیم یہ اپنے باپ سے اور اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں قولا قلتو یا رسول اللہ میں نے کہا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم محق جاری علیہ میرا پڑوسی ہے اس کا میرے اوپر حق کیا ہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو غور سے سنو خاص طور سے میرے بھائیوں جو کنسٹرکشن فیلڈ میں ہیں جو بلڈر حضرات ہیں میں اللہ کی پوری امانت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گواہ بنا کر یہ حدیث میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں یہ حدیث میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں سوئیے گا نہیں اللہ کے لئے سوئیے گا نہیں محق جاری علیہ میرے پڑوسی کا میرے اوپر حق کیا ہے قول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کاش آپ اسے ذہن میں بٹھائیں انگلیوں پر ایک ایک لفظ کو لکھیں ان مریضہ اٹھتہو پڑوسی بیمار ہو گیا جا کر دیکھو پڑوسی بیمار ہو گیا جا کر یادت کرو کس کی غیر مسلم کی اور اللہ کے نبی نے یہودی کی کی ہے مثال کے لئے وقت نہیں ہے نبی نے یہودی کی یادت کی ہے اور اسلام پیش کیا ہے پڑوسی ہے اگر بیمار ہو رہا ہے جا کر یادت کرو پہلے نمبر پر وَإِن مَا تَشَيَّعْتَهُ اگر مر گیا پڑوسی سب سے پہلے اس کے گھر میں جاؤ اس کی مدد کرو اور سارے کام کرنے کی کوشش کرو وَإِن مَا تَشَيَّعْتَهُ دوسرا لفظ ہے وَإِن اسْتَقْرَضَكَ اَقْرَضُتَهُ اگر وہ مجبور ہو کر قرض مانگے اور تمہاری سہولت بھی ہے ٹھیک ہے تمہاری سہولت بھی ہے پڑوسی کا حق ہے اسے قرض دو وَإِن اَقْرَضُتَهُ سبحان اللہ وَإِن اسْتَقْرَضَكَ اَقْرَضُتَهُ چیز سبحان اللہ چوتھی چیز ہے اگر پڑوسی میں کوئی آئیب دیکھو اسے چھپاؤ پڑوسی میں کوئی آئیب دیکھو اسے چھپاؤ سبحان اللہ سترتہو پانچویں چیز ہے وَإِن اسَابَهُ خَيْرًا حَنَّةَهُ یہ نبی کے الفاظ ہیں اگر پڑوسیوں کو کوئی کامیابی ملتی ہے آگے بڑھ کر انہیں مبارک بادی دو آگے بڑھ کر انہیں مبارک بادی دو ان کی کامیابیوں پر کہاں ہیں مسلمانوں کہاں ہیں یہ اقلاق ہمارے اندر کہاں ہیں یہ معاملہ ہمارے اندر غیر تو غیر ہیں اپنے تو اپنے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ نہیں ہے یہ رشتہ داروں کے ساتھ نہیں ہے اگر انہیں کامیابی ملتی ہے سبحان اللہ آگے بڑھ کر مبارک بادی دو وَإِن اسَابَتْهُ مُصِيبَةَ اَزَّيْتَهُ اگر گھر میں پریشانی آ رہی ہے پڑوسی کا حق ہے ان کے گھر میں جا کر وہ پریشانی کو بات لو تازیت دو سبر کی تلقین کرو سبحان اللہ آگے کا لفظ ہے اسی لئے میں نے کہا کنسٹرکشن کرنے والے لوگوں نبی نے تم سے کچھ کہا ہے کاش یہ درس جماع کے علاوہ ہوتا پڑھاتا یہ حدیث میں لَا تَرْفَ بِنَاءَكَ فَوْقَ بِنَائِهِ اپنے بیلڈنگ کو ان کے بیلڈنگ کو لگا کر اوپر مت کرو کیا ہے لفظ لَا تَرْفَ بِنَاءَكَ فَوْقَ بِنَائِهِ لَا تَرْفَ بِنَاءَكَ جو روبدار ہیں گز جاتے ہیں اندر بھی گز جاتے ہیں مارا ماری بھی ہو جاتی ہے قتلہ قتلی بھی ہو جاتی ہے آج میرا چل رہا ہے میں آواز لگاؤں گا تو پچاس گھنڈے جمع ہو جائیں گے اکثر بیلڈر حضرات اکثر بیلڈر حضرات پڑوسی پہ ظلم کرتے ہیں پڑوسی پہ کیا کہتے ہیں اللہ کے نبی سنو صلی اللہ علیہ وسلم ایسی عمارت بازو نہ بناو فَتَسُدَّ عَلِيْهَرِّ کہ ہوا آنا بند ہو جائے اللہ اکبر اس کے گھر کا ونٹیلیشن بند ہو جائے اس کے گھر کو ہوا بند ہو جائے معاملہ غیروں کے ساتھ کیسا کرنا ہے کیا آج کا مسلمان ایسا ہے جواب دیجئے جواب دیجئے امام پوچھے تو بول سکتے ہیں کہ آج ہمارا معاملہ غیروں کے ساتھ دور کی بات ہے اپنوں کے ساتھ ہے کیا ایسا سبحان اللہ آخری لفظ وَلَا تُعُذِهِ بِرِيخِ قِدَرِك اپنی ہانڈی کی خوشبوں سے اسے تکلیف نہ دے اللہ اکبر اپنی ہانڈی کی خوشبوں سے اسے تکلیف نہ دے گھر میں اچھا پک رہا ہے پڑوسی کے بچے تکلیف کرتے ہیں ہمارے گھر میں نہیں پک رہا ہے نبی فرماتے ہیں اپنی ہانڈی کی خوشبوں سے اسے تکلیف نہ دے کر کیا اِلَّا اَن تَعْرِفَ لَهُ مِنْهَا اس میں سے ذرا حصہ اس کے لئے نکال دے یہ معاملہ ہے نبی کا غیر مسلمین کے ساتھ غیر مسلمین کے ساتھ آج ہمارا معاملہ ہے میں نے ایسی بہت ساری حدیثیں آج کے لئے نوٹ کی ہیں وقت ہو گیا ہے میں بات ختم کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلمین کے ساتھ مل کر